آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسی سبجیوں کے بارے میں جن کو آپ ابھی اکٹوبر میں لگا کے زیادہ اتفادن لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں دھنیا کی دھنیا پتی کے لیے آپ اگا سکتے ہیں گملے میں اگا سکتے ہیں یا پھر زمین پر لگا سکتے ہیں اگر آپ دھنیا کو گملے میں اگانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہے کہ آپ پچاس پسنٹ اس میں گارڈن سوال لیجئے 20% اس میں آپ کو سرینڈ لینا ہے یعنی ریل لینی ہے اور 30% آپ کو گھوبت کی خال دینی ہے ان کو ملا کے آپ اپنے دھنیا کا پودا لگا سکتے ہیں اس میں دھنیا کے بیچ گلو کر سکتے ہیں تو دھنیا بھی آپ کو اکٹوبر کے اس ایک دو سبتار تک گلو کر دیجئے تاکہ آپ اچھے مطرمیں اس میں دھنیا لے سکیں تو دھنیا کے بعد ہم بات کرتے ہیں مولی کی مولی کا پوضہ بھی آپ بڑی آسانے سے لگا سکتے ہیں اس کے بیج بڑی آسانے سے آپ کو مل جائیں گے لگ بھرق سبھی جگہ پر مولے کے بیج مل جاتے ہیں تو اس کو بھی لے کے آپ لگا سکتے ہیں اگر مولی کے لگانے کی مٹی کی بات کی جائے تو اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو مولی کے لیے چالیس پسنٹ آپ کو مٹی لینی ہے یعنی اپنے گارڈن والی مٹی لینی ہے تیس پسنٹ آپ کو سرینڈ لینا ہے اور تیس پرسنڈ گوبر کی خال یا کوئی بھی انکھال جو آپ کے پاس اپ لپد ہو اس میں آپ مولی کا پودا لگا سکتے ہیں اگر آپ جمین پر لگا رہے ہیں تو ایسی جگہ پر لگائیں جہاں کی مٹی بھول بھولی ہو بہت سکتے مٹی میں آپ کو مولی کا پودا یا کسی بھی ایسے پرکار کے سبجی والے پودے نہیں لگانے چاہیے جن کا آکار نیچے بڑھتے ہیں کند والی جو سبجیاں ہوتی ہے یا سمولی، گاجہ، چکندر، آلو یہ سب سبجیوں کو آپ کو ہمیسہ بھول بھولی والی مٹی میں لگانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں پالک کی تو ابھی ہمارے پاس پالک کے دو طرح کے سیڈ ہیں ایک تو نوارمل پالک جو آپ مارکٹ سے لاتے ہوں گے اور ایک پالک جو یہ آپ دیکھ رہیں گے ہلکا اس کا کٹیلا بھیج ہے وہ آپ کو عام طور پر کافی کم دکھائی دے گا دونوں طرح سے آپ اس کو بہو سکتے ہیں جو یہ والا پالک آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پتیاں ایک دم سے چکنی ہوتی ہیں اور جو یہ والا دوسرا والا پالک آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پتیاں گوڑ نہیں ہوتی ہیں ہلکا کٹیلی ٹائپ کی ہوتی ہیں تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی جو آپ کو مل سکے وہ آپ لگا سکتے ہیں دیسی بھی لگا سکتے ہیں سارے بیج آپ کو دکان پر بڑی آسانے سے مل جائیں گے تو پالک کا پودھا بھی آپ کو لگا دینا ہے اگر آپ گملے میں پالک کا پودا لگا رہے ہیں تو آپ کو پچاس پرسنٹ مٹی لینی ہے بیس پرسنٹ آپ کو سینڈ یعنی دیس لینی ہے اور تیس پرسنٹ آپ کو گوبر کی خال لینی ہے تو پالک کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں میتھی کی تو میتھی کا پودا بھی آپ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اگر میتھی کی بات کی جائے میتھی کے کیسی میتھی ہونی چاہیے تو میتھی میں آپ کو بھی پچاس پرسنٹ گارڈن سویل لینے ہے بیس پرسنٹ سینڈ لینے ہے اور تیس پرسنٹ آپ کو گوبر کی خال لینی ہے یعنی پچاس پرسنٹ آپ کی بگیچے والی مٹی ہو گئی اور بیس پرسنٹ آپ کو زیت لینی ہے اور تیس پرسنٹ آپ کو اس میں گوبر کی خال یا والمی کمپورس لینی ہے اگر آپ جمین پر لگا رہے ہیں تو آپ کو ایشی جگہ پر نہیں لگانا چاہیے جہاں پر بہت سکت مٹی ہو یعنی پسیلی مٹی میں نہ لگائیں باقی کسی بھی مٹی میں آپ اس کو بڑی آسانے سے لگا سکتے ہیں میتھی کے بیچ بھی بڑی آسانے سے آپ کو دکان سے مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو بیچ بھنداز ہوتے ہیں وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بیچ نہیں مل پاتے ہیں تو آپ اپنے گھر والی میتھی بھی اگا سکتے ہیں اس کے بیچ بھی اگ جاتے ہیں اس کے اوپر میں نے بیڈیو بھی بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ ویڈیو ہماری ویڈیو لسن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے گاجل کی تو گاجل کے بیچ بھی آپ لاکے بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور بہت جلدی یہ بھی بیچ جم جاتے ہیں تو اگر آپ گاجل لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چکندر کی تو چکندر کے بیچ بھی آپ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں چکندر اور پالک کے بیچ لگ بھر ایک طرح صحیح ہوتے ہیں آپ کو پہچاننے میں تھوڑا کٹنائی بھی ہو سکتی ہے تو چکندر کے بیچ بھی آپ لگا سکتے ہیں مارکٹ میں اس کے بیچ بڑی آسانی سے مل جائیں گے آپ کو اس کے علاوہ آپ سلجم کے بیچ بھی لگا سکتے ہیں سلجم کا پودا بھی آپ لگا سکتے ہیں جو کند والے پودے ہیں یعنی آپ کی مولی، گاجر، چکندر اور سلجم ہو گئے ان کو جب بھی آپ لگائیں تو گہرے پورٹ میں لگائیں جس کی لمبائی زیادہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد جائے ہند بندے ماترم